السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امان ٹریول انڈ فوڈ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت کی ہے اپنی فیملی کے لئے تو اس میں ماشاءاللہ سے بہت پیارے پیارے مہمان بھی آیا ہیں اور ان کے لئے سپیشل دعوت میں ہم نے ایک سپیشل ڈش بنائی ہے جو کہ پشاور میں روٹین میں بنائی جاتی ہے چنہ میں اور پلاو یہ چھوٹے موٹے دعوتوں میں روٹین میں ہوتی ہے اکثر شادیوں میں بھی ہوتی ہے چنہ میںوے کی پلاو کی دیگ ہے یا چنہ میںوے کی چاول کی دیگ ہے وہ پہنچ گئی ہے اور ابھی انشاءاللہ ابھی اس کا ٹیسٹ کریں گے پہلے یہ آجائیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ڈش آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دیگ ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کے بغیر اگر آپ گھر میں بنائیں گی تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو مطلب اس دیگ میں آتا ہے ایک تو یہ لکڑیوں سے بنتی ہے موسٹلی دوسری بات ہے کہ اس دیگ میں جو پروپر ہیٹ اس کو ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اپنا ہی زائقہ ہوتا ہے یہ ہماری دیگ پہنچ گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کا چسکا ماشاءاللہ یہ انہوں نے مکس کی بھی ہے اس لئے کہ چنہ میں وہ نیچے تہہ میں ہوتا ہے تو اس کو مکس کرنا لازمی ہوتا ہے انہوں نے مکس کیا لیکن ہم نے پھر بھی کہا ہے کہ فردر بھی اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دیکھنے میں بسم اللہ اللہ برکت اللہ الحمدللہ بہت ہی زائقہ دار بنے ہیں تو ابھی جہاں نے بھائی نے مکس کر لی اب ان کو فارغ اور ابھی ہماری تیاری شروع ہو گئی ہے تو اس کے لئے اپنی ایک بڑیت سی تھال ہوتی ہے جو کہ یہ بھائی صاحب نہیں لائے تو اس وجہ سے ہم گھر کے ہی ہے جو ہم پشتہ میں اس کو لگن کہتے ہیں اور اردو میں مجھے اب نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں تو اس میں ڈالیں گے تاکہ اوپر چھت میں جو میمان بیٹھے ہیں ان کو ہم پورا پروپرلی سرف کر سکیں یہ دیکھیں گرم گرم چاول اس میں چنا میوہ چنا مطلب چکپیس اور میوہ جو ریزنز ہیں اس میں لال قسم کا میوہ یہ یوز ہوتا ہے وہ جہاں سارا ہر ایک چیز مطلب یہ کہ پروپر مقدار بھی ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ اگر اس میں مقدار تھوڑی کم ہو پھر زیادہ ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کم ہو تو پھر وہ مزہ نہیں آتا جو ہونا چاہیے تو یہ ہم نے ایک تال برابر کر لی یہ رکھیں سبحان اللہ خوشبو جہے نا اس کی زبردست اور ذائقہ تو جہے نا اس سے بھی زبردست ماشاء اللہ یہ رکھیں بسم اللہ بسم اللہ علیہ برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکھیں پروپر لی جہاں ہے ایک چیز سیپریٹ نظر آ رہی ہے بسم اللہ علیہ برکت اللہ الحمدللہ بہت ہی پیارے بنے ہیں یہ اب مہمانوں کے لئے کھانا شروع کر رہے ہیں تو ان کے لئے جہاں بچہ پارٹی جہے نا باقی سرف کرنا ان کا کام ہے ماشاء اللہ یہ ہماری جہے نا جو دعوت ہیں اور بڑی دعوتوں میں بھی یہ سپیشل ہے اس میں ایک اور آئٹم ہوتی ہے گوشت بیف تو جب اس میں بیف بھی آ جاتا ہے چنہ میوہ اور اس کے ساتھ بیف تو اس کا جہے نا اس کا تو پھر مطلب یہ کہ لیول ہی کچھ اور ہے اور اس کا بہت ہی آؤٹ کلاس چھے نا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ بیف کے ساتھ چھے نا اس کے پھر اور بھی مطلب ہے کہ ذائقہ بہترین ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ میں نے اب تھوڑا اپنے لئے الگ کر دیا ہے باقی دوبار میمان ہیں تو ان کے ساتھ شور بھی ہے اور بچے اور زنانیاں بھی ہیں تو اس میں نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ یہ کھانا زیادتی ہے اس کو ہم پہیں گے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ برکت اللہ بہت ہی مہتے کھا مسئلہ اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ چال میں دیکھیں اس میں یہ چکپیس یا نچانہ ریزنس یہ مطلب میوہ ہموس کو کہتے ہیں بعض شاید کشمش بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو مشک ہو جاتا ہے تو اس میں نمکین اور میٹھا سا ٹیسٹ اس میں آ جاتا ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں بھائی ہمارے حسنین صاحب پہلے دیئے پہلے دیئے پسینہ آپ کو نظر آ روگا تو جو قریب دوست ہیں ان کو پتایا کہ ایک تو یہ جو چاول کی دیکھتے اس کی تپش سے پسینہ آ گیا دوسرا کھانے کی مشکت سے الحمدللہ اس لیکن میں ٹوٹ پڑا صبح میں نے ناشتے اسی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ میں نے آج چڑھ میں وہ کھلاو کھانا ہے اس کی وجہ سے دوسری بات یہ کہ پھر مطلب یہ کہ ایسی ہی مجھے کھانا کھا دے بھی پسینہ آ جاتا ہے تو سپیشل معذرت حسنین بھائی سے حسنین بھائی میں آپ کے گھر لے آتا لیکن چونکہ آپ اسلامباد شیفت کرے گئے تو اس وجہ سے آپ پہلے سے الحمدلللہ میں کھا گیا ہوں اور مجھے اس کی بخش کر دیجئے انشاءاللہ جہاں کبھی دروے میں آپ کو سپیشل شعبے شعبے والے کھلا ہوں گے انشاءاللہ جزاک اللہ اسلام علیکم